بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب دوست میں ہوں ریسالی آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل کسوری کچن تو جی دوستو آئی کسوری کچن میں بہتی مزیدار اور بہتی ٹیسٹی اور کک ریسپی جو ہے وہ ہم بنانے لگے ہیں آج کی ریسپی جو ہے وہ بہتی مزیدار اور جلدی بڑھنے والی ہے وہ کیا ریسپی ہے وہ انڈے اور آلو کی بجیا ہے تو یہ ریسپی میں نہیں یہ میرا چھوٹا بھائی یہ جو ہے آج کی ریسپی جو ہے وہ تاہا بنائے گا تو یہ بہتی ٹیسٹی اور لا جواب جو ہے ریسپی بناتے ہیں یہ دیکھیں جی ابھی پہلے جو ہے ہم پیاز کٹھتے ہیں پیاز کی کٹنگ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ بہتی کمال کی ریسپی جو ہے یہ بناتا ہے تقریباً اس کا بہتی ایکسپیرینس دیکھیں دو ساں گئے اس کا ایکسپیرینس ہو گیا تو بہتی مزیدار ریسپی یہ بناتا ہے ساڑے پیاز کٹ کے آپ کو دکھاتے ہیں پہلے ہم اس نے نہیں کیا چھوٹے 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 ہوئے پیاز کریں چھوٹے 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 چھوٹےối چھوٹے چھوٹے بنائے پیاز کرنا Digital ہم نے اس کو زیادہ موٹا نہیں رکھنا ہے کیونکہ زیادہ موٹا رکھیں گے اس سے کیا ہے کہ پھر جوہاں نظر آئے گا اس لئے ہم نے اس کو بریگ بریگ چوک کرنا ہے یہ بہت ہی مزیدار بناتے ہیں تو آج ان شاء اللہ اللہ میں بھی ان کے ہاتھ کی ریسپی جوہاں ٹیسٹ کروں گا کیونکہ میں اپنے سٹائل سے بناتا ہوں مگر یہ تاہا بھائی جوہاں اپنے سٹائل سے بناتے ہیں جیسے کہ جا ہے ��다 مارکتے ہیں جا ہو جو سے جوہاں لاپکھیں میں ادمیانسے موٹfun rays چاہ دیا میجھے لیکنٹگ زیادہ موسی چاہ دیا جیسے یا تھیا نظر تماماٹر کے ساتھ زیادہ اپسند ہے۔ آپ تماماٹر کی بینہ بھی بنا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم تماماٹر کے بغیر بھی اس کی ریسپی جلدی شیئر کریں گے۔ تو اب ہم آلو کی کٹنگ جس طریقے سے کرنی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں ہم نے آلو کے دو پیسز کر لی ہیں۔ اب ان کو بھی ہم لوگ چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کار دیں گے۔ اچھی طرح بلکل بھریک چوپنگ کرنی ہے۔ کیونکہ آپ چھوپنگ کریں گے اس سے کہا ہے کہ آلو جہاں جلدی ہمارے کٹ جائیں گے اور اس سے زیادہ دیر بھی نہیں لگے جائیں گے۔ زیادہ دیر بھی نہیں لگے گے۔ یہ پیچھے ہمارے امی بات کر رہی ہیں تو ہم ان کو پاس میں نہیں لکھیں گے۔ یہ دیکھیں ابھی ہم نے ساری کٹنگ کر لیا ہے۔ اور ایک اور بار میں ہمیں ریپیٹ کر رہا کہ ان سب کو ہم نے چھوٹے چھوٹی کیوبز میں کارنا ہے۔ ہم نے ان کو بڑا نہیں رکھنا۔ ہم نے چھوٹے 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 چھو دعائی فرائے پین ہے جب پھر سمجھ کریں گے تَقریباً تیل عیل کریں ٹیلی ہے ہم نے زیادہ اورلی نہیں بنانا ہم نے اس کو تھوڑا ہلی دی اس پر رکھنا ہے زیادہ تیل نہیں دانا یہ بچوں کی ریسپی ہے۔ اگر آپ ایک دفعہ بنا کے دیں گے تو بچے بڑے شوق سے یہ ریسپی کھائیں گے اور آپ سے ڈیمانڈ کریں گے دوبارہ کھانے گے۔ بچے بھی یہ ریسپی بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں۔ اس میں زیادہ کوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دیکھیں تیل گرم ہوگے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم اس کے اندر پیاز ایڈ کرتے ہیں۔ پیاز تقریباً ڈھائی پیاز ہے۔ اب ہم اس کے اندر پیاز ایڈ کریں گے۔ پیاز کو زیادہ ہم نے براؤن نہیں کرنا ہم نے ہلکا سا گولڈن کرنے کے بعد ہم نے اس کے اندر ٹماٹر اور آلو ڈال دینا ہے۔ ہم اس کو ہلکا سا گولڈن کریں گے۔ یہ دیکھیں ابھی ہم نے جو فلیم ہے وہ ہم نے میڈیم پہ کر دیا۔ میڈیم فلیم کر دی ہے۔ یہ پیاز آدھا ہوگے ہیں۔ ابھی ان کو تھوڑا تقریباً آدھا منٹ اور کریں گے۔ اور پھر اس کے اندر ہم لوگ ٹماٹر اور آلو اضافہ ہم نے اس کے اندر پکایاں۔ اگر کبھی کبھی پکاتے ہیں تو پیاز کو زیادہ چانت ہو جاتے ہیں۔ پیاز کو زیادہ چانت ہو جاتے ہیں۔ کوئی براون ہو جاتا ہے کوئی نہیں پکتا ہے اس طرح سے اس پر میڈیم پہ رکھیں گے تو سارے ایکوال پکیں گے۔ یہ دیکھیں آؤ جا سنے رہا ہے۔ اگر آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اس کے اندر ٹماٹر ایڈ کر دیں گے۔ اپنا آلو ایڈ کر دیں گے انشاءاللہ آپ اس ریسپی کو ٹرائے کریں گے انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی ریسپی رکھے گی ایک دفعہ یہ ضرور ٹرائے کرنا کیونکہ الحمدللہ یہ ریسپی بہت ہی مزے کی تیار ہوتی ہے کچھ کیا کرتے ہیں کہ پیاز پرون کرنے کے بعد گولڈر کرنے کے بعد اس کے اندر ٹرماٹر ڈال دیتے ہیں اور اس کو اچھے سے پکا لیتے ہیں مگر یہ ہم بیسا نہیں ہے مگر یہ مہتر ہے مگر یہ مہتر ہے آپ میرے طریقے سے ایک دفعہ بنا کریں انشاءاللہ اللہ کے کرم صاحب کو بہت پسند آئے گی اب ہم تھوڑا سا اس کو براؤن کر لیتے ہیں اور اس کو ابھی ہم اس کے اوپر ڈھکن دے کے تھوڑا سا اس کو دمپے لگا دیں گے 2 سے 4 منٹ کے لیے اس کو دمپے لگا دیں گے تاکہ وہ آلو تھوڑے پک جائیں نرم ہو جائیں آلو اپنا لیتے صور ہر آلو ثوڑا سا اس نے انہائی نstellتا ہے اس کے اوپر پاو ایarbہ دعویت کے لیتے ہیں دو سے چار منٹ تک پہیں گے اس کے ہن کو دفعہ ہم ہم چمچ پہیں گے دیر گا دیر ساں چمچ پہیں گے ای conflicts اوپ بل دفعہ ارنو پھر دکھنے کے بعد یہ پھراتے ہیں تو چر مینٹے تک ہم اس کو پکائیں گے اگر آپ کو ٹیپ دیتا ہوں آپ کو ٹیپ کریں آپ کو ٹیپ کریں آپ کو ٹیپ کریں آپ کو ٹیپ کریں میں آپ کو ٹیپ کریں آپ کو ٹیپ کریں مرچے ساکتے ہیں ایک مکرم پیاگی چھوڑاتے ہیں دوسری پر نمک ڈال دردددنا لوگ صحابت دنیا کچھ سماسی ساکر گا کشبو بہت ہی کمال کی آتی ہے یہ دیکھیں میں نے پانچ انڈے لیا ہے دبائی میں اکثر انڈے بہت چھوٹے چھوٹے آتے ہیں پاکستان میں انڈے بڑے بڑے ہوتے ہیں دبائی میں چھوٹے چھوٹے انڈے ہوتے ہیں تو آپ ان کو جو ہے وہ اچھے سے میچ کر لیتے ہیں اب ہم ان کو اچھے سے مکس کر کے انڈے اس کے اندر ڈال دیں انڈے جو ہے اچھے سے پھینٹ لیا ہے اب ہم انڈے اس کے اندر ڈال دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ رسپی بہت ہی مزے کی پیار ہوتی ہے تو اس کو ایک دفعہ ضرور ٹائے کیجئے گا آپ ان کو جو ہے وہ مکس کر لیتے ہیں تاکہ یہ نیچے نہ لگے اب ہم انڈے ایک اور انڈا ڈال دیں انڈا میرے حساب سے ایک کم ہو گیا تھا تو ابھی ہم اس کے اندر ایک اور انڈا ڈال دیں کیونکہ آلو زیادہ لگ رہے تھے ایک انڈا ڈال سکتے ہیں انڈے ڈال سکتے ہیں انڈے ڈال سکتے ہیں اب یہ دیکھیں ہم نے انڈا اس کے اندر ایک اور ڈالی ہے تقریباً اب اس کے اندر چھے انڈے ہیں اور اب ہم اس کو مکس کر لیں گے اچھے سے ہم اس کو مکس کر لیں گے اور اس کے اندر آپ اس کے اندر سود مرچے اور دھنیا بگارا اور گرم مسالہ ایڈ کریں گے گرم مسالہ کوئی لوگ ایڈ کرتے ہیں گرم مسالہ مجھے بہت پسند ہے گرم مسالہ ایڈ کرنے کے اندر بہت اچھا گرم مسالہ ذائقہ دیتا ہے گرم مسالہ ہمیں اس لئے پسند ہے کیونکہ اس کی خشبو اور وہ سیکرٹ ہے یہ تقریباً بن گیا اب ہم نے فلیم ہے جو فلیم ہے ہم نے سلو کر دیا فلیم ہم نے بہت سلو کر دیا کیونکہ انڈا تقریباً بن گیا اب ہم اس کو تھوڑا اور پکائیں گے دیکھیں اب ہم لوگ اس کے اندر سبز مرچ ہم لوگ ڈالیں گے یہ تقریباً چار پانچ مرچ اور یہ تکھے والی ہے یہ بہت تکھی ہوتی ہے مسالہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی کم لوگ ڈالتے ہیں لیکن گرم مسالے سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے بس تقریباً ہمارا انڈا برجی بلکل تیار ہونے والا ہے اب اس میں ایک دو اور چیزیں جائیں گی تو اس کے بعد یہ تقریباً خشبو بہت ہی کمال کی آریا ہے اچھی مرچ کی خشبو ہے یہ تکریباً ہم نے آتا ٹیبل سپون گرم مسالہ ڈالا ہے اب ہم اس کو اچھی طرح سے ہم لوگ مکس کر دیں گے ہم نے اس کو بہت اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اب ہم دھنیا کٹیں گے اور اس کے اندر ہم لوگ سابت دھنیا ڈال دیں گے اب الحمدللہ ہمارا انڈا بن گے اب آلو انڈا بن گے اب ہم میں نے فلیم جو ہے اس کو بالکل بل کر دیا اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے دھنیا ہم لوگ اس لئے پریزنٹیشن کے لئے دھنیا بہت ہی اچھی جیز ہے اب ہم اس کے در ثابت دھنیا ڈال دیں گے آپ دے سکتے ہیں دھنیا کی وجہ سے اس کی لک جو ہے بہت ہی زبردست جو ہے وہ آرہی ہے جو ہے یہ بہت ہی اچھا یہ بلکل ابھی ریڈی ہے اس کی سمیل بہت ہی زبردست سمیل آرہی ہے ہم اس کو ڈیش آؤٹ کر دکھاتے ہیں ہمارا انڈا بھرچی ہے بہت ہی اچھا تیار ہوا ہے ابھی ہم نے اس کو پلیٹ میں ڈیش آؤٹ کر دیئے ایک دو لوگ کو میں نے ٹیسٹ کروا ہے انہوں نے بہت ہی زبردست تو آپ بھی یہ ریسپی ضرور ٹرائے کرنا اپنے گھر اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو شیئر کمنٹ اور لائک ضرور اور سبسکرائب بھی ضرور کرنا سبسکرائب کرنا نہ بولنے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ